بریکنگ نیوز کے ساتھ کھڑا ہو گیا جرمنی نے اسرائیل کا سب سے بڑا شہر آشکلون نشانے پر رکھ لیا جرمنی نے تابر توڑ میزائل داغ دیئے جس کی نتیجے میں آشکلون شہر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گیا اسرائیل کا سب سے بڑا تجارتی حب نیستو نابود ہو گیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ اسرائیل سے نفرت کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آپ نے ایک لائک ضرور دینا ہے ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا ہے ناظرین گرامی خبر سانجنسی اے پی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے عالمی کوششوں کے بوجود غزہ پر کروائیاں جاری رکھنے کا اشارہ دیا ہے اسرائیلی وزیراعظم نفتالی بینٹ نے کہا ہے کہ پوری قوت کے ساتھ حملے جاری ہیں اور مزید وقت لگے گا اسرائیل چاہتا ہے کہ غزہ کی اکمران جماعت حماس کو بھاری قیمت چکانا پڑے غزہ میں دوہزار چودہ کے بعد ایک دن میں سب سے بترین حملے ہوئے ہیں جہاں بچوں اور خواتین سمیت چوالیس افراد جام بھاک ہوئے تھے خبر سانجنس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی وحشانہ بمباری میں اب تک اٹھامن بچوں سمیت ایک سو بانوے فلسطینی جام بھاک ہو چکے ہیں دینڈ اقوامی تحقیق و تجزیہ گروپ یوگوف کے ذریعے کرائے گئے ایک آئر آئیامہ کے ایک جائزے نے انکشاف کیا ہے کہ غزہ کی پٹی پر حالیہ جاریت کے بعد تمام یورپی مالک میں اسرائیل کی امائیت کی سطح میں اوستن چودہ فیصد کی کمی واقع ہوئی ہے اس جاریت میں سینکروں فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں میڈیا رپورٹ کے مطابق اس گروپ نے اپنی ویب سائٹ پر سروے کے نتائج پیش کیے جن نے کہا گیا ہے کہ گزشتہ فروری میں ہونے والے آخری سروے کے بعد سے اسرائیل کی مقبولیت پورے یورپ میں بہت کم ہو چکی ہے رپورٹ نے مزید کہا گیا ہے کہ سروے سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ جرمنی میں اسرائیل کی سب سے کم حمایت کی گئی روان سال فروری میں چودہ پائٹ سے کم ہو کر چودہ پائٹ سے کم ہو کر تین پائٹ سے گرہ گئی ہے اس کے علاوہ اسرائیل کے بارے میں مضبط خیالات کا عزار نہیں کیا جبکہ ارثر فیسر نے اسے منفی قرار دیا گیا ہے اس کے علاوہ برطانیہ کی قدامت پسند کنزرویٹیو پارٹی کے 53 فیصد ووٹروں نے اسرائیل کو منفی قرار دیا اس کے علاوہ جرمنی نے فلسطین کا ساتھ دیتے ہوئے سب سے بڑا تجارتی ہے آشکلون پر تابر توڑ حملے شروع کر دیئے ہیں تابر توڑ کر رہیوں کے ندیجے میں آشکلون شہر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے غزہ کی وزارت صحت کی عدداروں کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے صبح غزہ سٹی میں گھروں پر بمباری کی اور شہری گھروں کا ملبہ اٹھا کر ملبے تلے دبے جانے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے قبل رائٹرز اور الجزیرہ کی رپورٹس میں کہا گیا تھا کہ فضائی حملوں میں اسرائیلی فوج نے مغربی غزہ سٹی کے علاقے خان یونس میں خماس کے سیاسی اور اسکری ونگ کے سربراہ یایس سنور کی گھر کو نشانہ بنایا مذکورہ رہنما کو دوہزار یارہ میں اسرائیل کی جیل سے رہائی ملی تھی علاوہ ازیرائیلی نزائلوں نے پناہ گزینوں کے کیمپ کو بھی نشانہ بنایا جس میں آٹھ بچوں سمیت دس افراد جام رہاک ہوئے ہیں اس کے علاوہ ایک حملے میں بارہ منزلہ علجلہ نامی رائشہ مارت کو مسمار کر دیا گیا تھا جہاں علجزیرہ امریکی حبر صاحب ادارے اسوسیٹیڈ پریٹ پرین سمیت میڈیا کے دیگر اداروں کے دفاتر موجود تھے امارت کے مالک کو پیشکی حملے کے اطلاع دینے کے بعد تباہ کیا گیا تھا دوسری جانب حماس کے راکٹ املوں کے نتیجے میں اسرائیل میں دو بچوں سمیت دس افراد کی حلاقت کی اطلاعات موجود ہیں علجلہ امارت کی تباہی کے رد عمل میں حماس نے رات بار میں اسرائیل میں ایک سو بیس راکٹ داغے جس میں اکثر کو اسرائیلی دفاعی نظام نے راستے میں ہی تباہ کر دیا تھا جبکہ درجنوں غزہ میں جا گرے اسرائیل نے اپنی ریزار فوج کے پندرہ سو اہلکاروں کو طلب کر لیا ہے اور غزہ کی سرحت کے ساتھ مزید فوج تائنات کر دی ہے تاہم اسرائیلی کابینہ نے تحال کسی زمینی کاروائی کی اجازت نہیں دی اسرائیل اور حماس کے درمیان تازہ کشیدگی اس وقت شروع ہوئی جتین اسرائیلی اور ایک فلسینی نوجوان کی حلاقتیں ہوئیں اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ پیر کو حماس کی جانب سے گھنٹے میں چالیس راکٹ داغے گئے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ ساتھ راکٹوں کو جنوبی شہر اشدود میں فضا میں تباہ کر دیا تھا جبکہ پانچ راکٹ نفتوت میں تباہ کیے گئے اسرائیلی حکام نے غزہ کی پٹی سے چالیس کلومیٹر کے فاصلے میں تمام علاقوں میں کیمپ بند کرنے کا حکم جاری کیا ہے سن دوہزار بارہ کے بعد سے اسرائیل کی جانب سے اسلامی تنظیم حماس کے خلاف یہ پہلا بڑا حملہ ہے اسرائیلی رینومان نفتالی بیندر نے اہت کیا ہے کہ وہ غرب اردن میں قتل ہونے والے تین نوجوانوں کے اغواکاروں اور قاتلوں کو ڈھون نکالیں گے انہوں نے فلسطین کے چنگ جو گروپ حماس پر قتل کا الزام لگاتے ہوئے ان کے خلاف سخ کروائی کی بات کہی ہے اسرائیل میں غرب اردن سے اغواکار کے بعد قتل کر دی جانے والے تین نوجوانوں کی آخری جسومات ادا کر دی گئی ہیں جبکہ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا ہے کہ حماس کو ان حلاقتوں کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوگی اسرائیلی وزیراعظم نے ہزاروں سو گواروں سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان نوجوانوں کو حلاق کرنے والے وحشی درندے ہیں اسرائیل نے ان حلاقتوں کے لئے فلسطینی عسقیت پسند گروہ حماس کو مورد الزام بھی ٹھرا گیا ہے جبکہ حماس نے اس واقع سے تلقی کا ازار کیا ہے اس کے علاوہ ان نوجوانوں کی مشترکہ آخری جسومات کی دائیگی کے موقع پر اسرائیلی وزیراعظم کو کہنا تھا کہ اخلاق ہمیں ہمارے دشمن سے منفرد کرتا ہے وہ موت کو مقدس سمجھتے ہیں ہم جندگی کو مقدس سمجھتے ہیں اس کے علاوہ سولہ سالہ نفتالی فرینکل جیلات شار اور انیس سالہ نوجوان آئل فراغ کو آخری بار یوشلم اور حیبرون کے درمیان واقع یہودی بستیوں کے ایک بلاگ میں دیکھا گیا تھا بی بی سی کی نامہ نگار کیون کنولی کا کہنا ہے کہ آخری حسمات کا منظر غیر معمولی تھا تب تی دوپیر میں ہزاروں لوگ وہاں موجود تھے رسومات کی ادائیگی شروع ہوئی تو اسرائیل علی ریاضم نے خطاب کیا گو کے اطلاعات ہیں کہ متاثرہ خاندانوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ اسرائیل کی جانب سے کسے ان کے آجواب کے بارے میں بات نہ کرے اس کے علاوہ جرمنی نے تابر توڑ کرویوں کرنے کا بھی حکم جاری کیا ہے جرمنی نے کہا ہے کہ اسرائیل اپنی تمام حدود جب پاس کر رہا ہے جرمنی اس کو کتان منظور نہیں کرے گا جرمنی ہر صورت اپنی فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کڑا ہے اور یورپ کا یہ واحد دوسرا ملک ہے برطانیہ کے بعد جنہ نے فلسطین کا موسیقی